اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد کمائی کرتے ہیں عورت کے زیور کی زکاة مرد ہی ادا کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے اگر جیسے مرد اور بہت سارے کاموں میں اپنی بیوی اپنی بہن اپنی بیٹی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اگر زکاة کی ادائیگی میں بھی وہ اپنے پیسے استعمال کر لے اور بیوی کی طرف سے زکاة ادا کر رہے تو ادا ہو جائے گی ایک شخص کی معاشر کا ذریعہ دکانوں اور دکانوں کا قرآہ ہے لیکن زکاة صرف قرآہ پر ہے دکانوں اور مکانوں کی مالیت کروڑوں میں اور قرآہ ہزاروں میں جی ہاں دکان اور مکان پر زکاة نہیں ہے اگر وہ آگے بیچنے کے لیے نہیں کیا یہ شریعت کا اصول ہے کیونکہ شریعت میں صرف چار چیزوں پر زکاة ہے سونا چاندی نقد رقم مال تجارت جو مال نامی ہوتے ہیں بڑھنے والے ہوتے ہیں تو جو دکان قرآہ پر دے رکھی ہے جو مکان رہش کے لیے اس پر نہیں ہے قرآہ جو آئے گا رینٹ اس کے اوپر زکاة ہے شریعت کا قانون یہی ہے اجاز احمد صاحب نے پوچھا ہے زکاة کا حقدار کون ہے وہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر سونا چاندی نقد رقم ضرورت سے زائد ساز و سامان اور مال تجارت نہ ہو اور وہ سید اور حاشمی بھی نہ ہو وہ شخص زکاة کا وہ مسلمان زکاة کا مستحق ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت آج کل اٹیس ہزار چارسو چھے روپے ہے اٹیس ہزار چارسو چھے بھی نہ ہو اور اٹیس ہزار چارسو چھے کے بقدر سونا چاندی ضرورت سے زائد ساز و سامان بھی نہ ہو